بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لڑان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے لائک کرے اور ساتھ میں بل آئیکان کو بھی دبا دے دوستو القاعدہ نے ساتھ اگس 1998 کو تنزینیہ اور کینیا میں امریکن امبیسی پر حملے کیے جس کے جواب میں امریکہ نے وانستان میں موجود القاعدہ کے ٹکانوں پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا اور اس اپریشن کو انفیلنٹ ریچ کا نام دیا گیا اس اپریشن کا مقصد وانستان اور سودان میں القاعدہ کے موجود ٹکانوں پر حملہ کرنا تھا امریکہ وانستان میں موجود خوص کے ٹریننگ کیم کو نشانہ بنانا چاہتا تھا تاہم اس کی راہ میں سب سے بڑا رکاوٹ پاکستان تھا کیونکہ امریکہ نے اس مقصد کیلئے اپنا بحری بیڑا عربین سی میں بیجا تھا اور امریکہ کے میزیلوں نے پاکستان کے حدود یعنی بلوچستان سے گزرنا تھا تو دوستو امریکہ کو یہ بھی ڈرتا کہ اگر وہ اس حملے کے بارے میں پاکستان کو ایڈوانس انفارمیشن نہیں دیتا تو پاکستان امریکن میزیل کو انڈین میزیل سمجھ کر تباہ کر سکتا ہے اور انہیں یہ بھی تشویش تھی کہ اگر انفارمیشن دیے جاتے ہیں تو پاکستان اس میزیل حملے کے بارے میں پہلے سے القاعدہ کو اگاہ نہ کر دے دوستو کہاں جاتا ہے کہ نہ چھاتے ہوئے بھی پاکستان کو اور القاعدہ کو اس حملے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی اور اسامہ بن لادن کو یہ بتایا جات چکا تھا کہ امریکہ آپ کے فون کو ٹریس کر رہا ہے اور اسامہ بن لادن پہلے ہی اپنا فون بن کر کے خوست کیم سے جا چکے تھے دوستو امریکہ نے میزیل حملے سے صرف دس منٹ پہلے پاکستان کو اگاہ کیا کیونکہ امریکہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ دس منٹ کے اندر اندر القاعدہ کو اگاہ کرے دوستو امریکہ نے بیس اگس انیس سو اٹھانوے کو ساٹھ سے پچھتر ٹومو حاک میزیل اوانستان کے علاقے خوست پر داغے دوستو یہ میزیل خوست کے البدر کیم خوست کیم بیس کیم اور مزید ٹرینگ کیم پر داغے گئے دوستو امریکہ کے حملے سے پہلے ہی اسامہ بن لادن الٹ ہو گئے تھے اور وہ اپنی میٹنگ کینسل کر کے وہاں سے جا چکے تھے اور زیادہ تر کیم بھی خالی کرے گئے تھے جس سے القاعدہ کا بہت کم نقصان ہوا جس سے امریکہ کو بھی شک ہوا کہ کہیں پاکستان کی انٹیلیجنس اداروں نے القاعدہ کو پہلے سے آگاہ تو نہیں کیا ہے دوستو امریکہ کے داغے گئے میزیلوں میں سے دو میزیل ایسے بھی تھے جو اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی گر گئے جن میں سے ایک میزیل پاکستان کے صوبے بلوچستان میں گرہ جبکہ دوسرا میزیل افغانستان میں گرہ دوستو افغانستان میں گرنے والا میزیل خاران کے رگستان میں گرہ تھا جو مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا اور چین نے فوراں اپنا ڈیلیگیشن افغانستان بیجا تاکہ طالبان سے اس میزیل کے باقیات کو خریدا جا سکے اور پاکستان میں گرنے والے میزیل کو پاکستان کے پی ایس ایف نے اپنے تحویل میں لے لیا دوستو اٹھائیس اگس کے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ میزیل مکمل طور پر ڈیٹونیٹ نہیں ہوا تھا اور امریکہ کو شدید اندیشہ تھا کہ پاکستان اس میزیل کے ٹکنیکل سیکرٹس کو انلاک کر سکتا ہے جو کہ پاکستان کے میزیل پاروگرام کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے تاہم امریکہ کے لفٹن جرنل ریٹیر تامس نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کروز میزیل کہیں گرا ہو اور وہ ثابت بچا ہوا ہو کیونکہ کروز میزیل بلکل کرسٹل بلاس کی طرح ہوتے ہیں جو گرتے ہی مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں اور یہ کسی کام کے نہیں رہتے مگر یہ پاکستان پر اللہ کا احسان ہی ہوگا اگر یہ میزیل پاکستان میں سلامت گرا ہو برحال دوستو اس وقت امریکہ کو یقین ہو گیا تھا کہ پاکستان کو یہ میزیل ایسی حالت میں نہیں ملا ہوگا کہ جس سے پاکستان کوئی نیا میزیل بنا سکے دوست اس واقعے کے سات سال بعد پاکستان نے ایک کروز میزیل کا تجربہ کیا جس کو بابر کروز میزیل کہا جاتا ہے اور یہ تجربہ مکمل طور پر کامیاب ہوا دوستو بابر کروز میزیل کی تمام تر خصوصیات امریکہ کے ٹومو ہاک میزیل سے ملتی جلتی ہیں دوستو دونوں میزیلوں کا میکسیم سپیڈ نو سو نبے کلومیٹر پر ہاور ہے جبکہ دونوں میزیلوں میزیلوں کا انجن بھی تربو فین ہے دونوں میزیل سالیڈ فیول بوسٹڈ ہے اور دونوں میزیل کے جی پی ایس اور انیشل سسٹم بھی ایک ہی ہے دوستو دو آزار چار میں چین نے بھی سی جے ٹین میزیل کا تجربہ کیا تھا اور وہ میزیل بھی خصوصیات کے اعتبار سے بلکل امریکن ٹومو ہاک میزیل کی طرح ہی ہے دوستو یہ بات تو کسی حد تک مانی جا سکتی ہے کہ پاکستان کے بابر کروز میزیل کو کسی حد تک امریکن ٹومو ہاک میزیل سے کاپی کیا گیا ہے مگر دوستو ضروری نہیں کہ یہ کاپی بلوچستان میں گرنے والی میزیل سے ہی لی گئی ہو کیونکہ اس وقت پاکستان نے اس بات کی سختی سی تردید کی تھی کہ پاکستان کے ہاتھ ایسا کوئی کارامت میزیل نہیں لگا مگر دوستو قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر پاکستان نے بلوچستان میں گرنے والے میزیل سے کاپی کی بھی ہو تو آج یہ بات بتانی کی کیا ضرورت تھی دنیا بر میں ٹکنالوجی کی چوریا ایک عام سی بات ہے مگر ابھی تک دنیا کی کسی ملک نے یہ نہیں مانا کہ انہوں نے کوئی ٹکنالوجی چوری کی ہو دوستو سویٹ یونین نے امریکہ سے ایٹمی ٹکنالوجی چوری کر کے ایٹم بم بنایا ہے مگر ابھی تک روس کے کسی سربراہ نے یہ تسلیم نہیں کیا اور نہ کریں گے دوستو امریکہ نے تو یہ بھی الزام لگایا ہے کہ چینہ اور پاکستان نے ایف سکسٹین کی ٹکنالوجی چوری کر کے جیف سیونٹین ٹینڈر بنایا ہے مگر ابھی تک کسی پاکستانی یا چینی آفیشل نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور نہ ہی کریں گے اور نہ ہی اس بات میں کوئی صداقت ہے دوستو اگرچہ نواشریف کے اعتراف کے بارے میں ڈاکٹر سمر مبارک مند کا کہنا ہے کہ نواشریف بیل کل جھوٹ بول رہے ہیں اور اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے اور پاکستان میں گرنے والا میزیل کسی کام کا نہیں تھا اور ہم سب پاکستانیوں کا یہی بیان ہے اور یہی ایک مناسب بیان ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے شیئر کرے اور کمنٹ کرے تینک یو ویری مچ موسیقی